ہلو فینڈز وولکم بیک تو دیس چینل اگر آپ دیکھیں تو پورے انٹرنے میں یہ ہائی براتا ہے 2664.90 کا اور لو بناتا ہے 2611.50 کا اوپن ہوا تھا 2620 روپیز کے اوپر ٹوٹل وولیم 50,89,178 مارکٹ گیپ 16,94,410 کرو روپے اس کا 52 ویگ لو ہے 1830 روپیز کا اور ہائی ہے 2751.35 کا دوستو ریلانس نیرسٹریس لیمیٹیڈ کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ریلانس انڈسٹریس کے quarter 2 کے نتیجے آ چکے ہیں اور ان کے سارے verticals یعنی سارے businesses کے output ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو کے مادیم سے تو please make sure کہ آپ کو رہے انٹائر ویڈیو تک بنے رہے گا. Let's start the game. دوستو مکیش امبانی حضورہ لیٹ کی جانے والی ریلانس انڈسٹریس limited دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے جہاں دیش کی سب سے بڑی کمپنی سب سے بڑی اس کا سب سے بڑی market size ہے اور اس کے ایک نہیں کئی verticals ہیں کئی business ہیں oil to chemical is geo retail اس کے علاوہ exploration and production یعنی gas and oil سے جڑے ہوئے. تو دیکھیں دوستو oil to telecom سے لے کے conglomerate ہے یہ تو اس کا ہم total سارے verticals کا ملا کے اگر دیکھیں تو جو consolidated net profit نکل کے آتا ہے وہ ہے 13,680 روپی کروڑ روپے کا. Net profit کا مطلب ہویا ہوا profit after tax pact کی بات کر رہا ہوں. Consolidated کا مطلب ہوا اس کمپنی کے جتنے بھی side arms ہیں جتنے بھی verticals ہم سبھی کے profit کو ملا کر کے جو دیکھا جانے والا profit ہے اسے ہم consolidated net profit بولیں گے. تو reliance industry limited کا جو profit after tax نکل کے آتا ہے 13,680 کروڑ روپیز کا ہے جو کی year on year basis پہ دیکھیں گے تو 43% کا rise ہے یعنی september 30th 2021 کو جو data ان کا آیا تھا 9,567 کروڑ روپے کا نکل کے آیا تھا. ایک سال پہلے same quarter کے اندر. اب ہم sequential basis پہ quarter on quarter basis پہ دیکھیں گے تو ان کو june quarter میں 12,273 کروڑ کا net profit ہوا تھا compare کریں گے اس سپتمبر quarter سے 11% کا rise ہمیں اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا اب revenue کی بات کرتے ہیں top line کی بات کرتے ہیں ابھی تک تو ہم نے bottom line دیکھا bottom line مطلب ہوتا ہے profit after tax top line کی بات کریں گے یعنی total revenue کی بات کریں گے operations سے آنے والا تو اس میں 1.74 lakh کروڑ کا total revenue مل کے آیا ہے consolidated basis پہ سارے verticals کا ملا کر کے جو کی پچھلی سال کے same period کے لیے 1.16 lakh کروڑ تھا compare کریں گے 49% کا rise ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد reliance industry کی طرف سے بتایا گیا کہ they are pleased that reliance اتنی strong performance second quarter کے اندر دکھایا ہے یہ reliance industry limited inherent strength کو demonstrate کر رہا ہے کہ business کے اندر اتنی robust recovery دیکھنے کو ملی ہے ایک global pandemic کے spread ہونے کے بعد recovery بہت تیجی سے ہو رہی ہے دوستو یہاں پہ ہم segment wise بات کریں لیکن اس سے پہلے ایک اور parameter ہے ebitda اس کو جان لیتے ہیں reliance industry limited نے report کیا consolidated basis جو ان کا ebitda جس کا مطلب ہوتا ہے earning before interest tax depreciation and amortization تو دوستو یہاں پہ ebitda کا مطلب یہ ہے جو tax ہے depreciation ہے interest ہے ان سبھی کو ہٹا کر جب دیکھا جائے گا جس کو operating profit بھی بھول سکتے ہیں تو یہ ان کا data اس بار نکل کے آتا ہے پورے سارے verticals کا ایک ساتھ ملا کر کے quarter 2 کے اندر 30,283 crore جو year on year basis 30% rise ہے segment wise جانتے ہیں segment wise اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ان کو oil to chemical سب سے پہلے ہم بات کریں گے O2C oil to chemical کا مطلب ہے یہاں پہ company جو ہے petro chemical کا business چلاتی ہے یعنی اس میں petroleum کے refining کرنا پلس اس کے alawa اس جو buy products ہوتے اس کو مارکٹ میں sale کرنا تو O2C business کے اندر O2C vertical کے اندر company کو دیکھیں تو massive growth دیکھنے کو ملی ہے 58% یعنی company کو total revenue جنیٹ ہوا ہے O2C business سے 1.2 lakh crore کا نکل کے آیا ہے جب پچھلی سال کے same quarter میں total revenue آیا تھا O2C business 76,184 crore compare کریں 58% massive rise دیکھنے کو ملے گا refinery throughput for the quarter یعنی MMT یہاں پہ دیکھیں RT refinery throughput for the quarter جو نکل کے آتا ہے 17.1 MMT اس میں 12% کا rise دیکھنے کو ملے گا year on year basis پہ O2C business یہاں پہ جو اتنی sharp benefited اس لئے ہوا ہے کیونکہ demand کے اندر recovery بہت تیجی سے بڑھی ہے across different products in all over the country in all over the world globally right اور اس کے علاوہ جو fuel margins ہیں اس میں transportation charges بڑھینے کی وجہ سے بھی یہاں پہ O2C business میں sharp recovery benefit دیکھنے کو ملا ہے Reliance Industries دیجیٹل کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل تو Reliance Industry Limited کے Digital Vertical کے ہم بات کرتے ہیں تو Reliance G.O کی بات کرتے ہیں Reliance G.O نے net profit generate کیا اس quarter کے اندر 3728 کروڑ کا جب کی یہ پیچھلی سال سیم quarter میں یہی data مطلب یہ parameter 3019 کروڑ کا تھا compare کریں 23% کا rise اب ہم بات کرتے ہیں Operations سے آنے والا revenue 19777 کروڑ کا نکل کے آتا ہے quarter 2 کے اندر اور یہ parameter پیچھلی سال سال سیم quarter میں 18496 کروڑ کا نکل کے آیا تھا ARPU کے بات کریں یعنی average revenue per user یعنی ایک بندہ یا بندی ایک person کتنا کم سے کم خرچ کرتا ہے جیو کے اندر وہ ہے 143.6 پر subscribe یعنی 143.6 ہے data جو 3.7 پرسن سے grow کیا ہے پچھلے quarter کے compare میں یعنی June کے compare میں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک point اور ہے جیو جو بزنس ہے یہ اسی سے جڑا ہوا ہے جیو بزنس کے اندر جو transformation ہے broadway market کا وہ بڑھتا جارہا ہے لگاتار اور ایک نیا benchmark create کر رہا ہے امبانی نے ساری بات بتائی بتائی جیو یہاں پہ meaningful ایکسیلیشن بھی ریپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو سبسکرائبرز میں ایڈیشن دیکھنے کو ملنا ہے total gross ایڈیشن 35.6 million second quarter تک ہو گئے اگر ہم دیکھیں تو last 7 quarter تک سب سے زیادہ ہے reliance نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ گوگل کے ساتھ کام کر رہے ایک phone کو launch کر لیے تو جو کی low price smartphone ہوگا geophone next کے نام سے ہوگا اور دیوالی کا round around launch کر سکتے ہیں ایسا بتایا گیا اب دیکھیں covid کی وجہ سے جو low end subscribers سے اچھوڑا چرن جروز دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ 11.1 million جو ہے subscribers decline بھی ہوئے reporting quarter کے اندر اب ہم چلیے بات کرتے ہیں Reliance کے تیسرے vertical which is retail vertical retail vertical آپ پتا ہے retail vertical کے اندر company کو consolidated basis پہ جو revenue نکل گیا ہے 39,926 کرو روپے نکل گیا تھا جو 9% سے grow کیا ہے پچھلی سال کے same quarter میں یہی parameter 36,566 کرو کا compare کریں کہ 9% کا growth یہاں پہ آپ ملے گا retail business یعنی retail vertical کے اندر company نے Reliance industry limited کو EBITDA 2913 کرو کا نکل کے آتا ہے جب پچھلی سال کے same quarter سے اگر آپ دیکھیں گے تو 45% rise دیکھنے کو ملا ہے alright net profit کی بات کریں اس retail کے لئے تو 1695 crore کا نکل کیا ہے جو ki almost 74% grow کیا ہے Reliance retail جو ہے continuously grow کرنے سے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے on the back of rapid expansion of both physical stores and digital offerings resulting in healthy growth in revenues and margin expansion یعنی demand بڑھ رہی ہے rapid expansion ہو رہا ہے ان کے digital as well as physical stores کا جس کے چلتے یہ دیکھ پا رہے ہیں کرشما امبانی نے بتایا کہ company continuous یعنی امبانی کی case treatment انہوں نے ساری چمتکار کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ company continuous steady progress بنائے رکھنے کے لئے کوشش energy new energy کے اندر جو اپنا قدم بڑھانے کی کوشش تیجی سے کر رہی ہے اور اس کے new material business کے اندر تو یہ اپ update تھی جو آپ کو بتا ہونی چاہیے ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ reliance industry limited ایک چیز چھوٹ رہی تھی میں سوچا آپ کو بتا دیتے reliance industry limited کی topaz outstanding debt دوستو کرجا 2.55 lakh crore 34.5 billion dollar as the end of september quarter جب cash and cash equivalents کی بات کریں september 30 2021 تک 2.59 lakh crore یعنی 35 billion dollar دیکھ سکتے cash and cash equivalents 35.5 billion dollar outstanding total debt 34.5 billion dollar right تو دوستو یہ ایک update تھی جو آپ hope کی سمجھ میں آیا i hope کہ آپ کو اچھ لگی اگر آپ content اچھ لگا ہو like and share کری اس ویڈیو کو تاکہ اور لوگوں کو سمجھ میں بیویییو